ویرات کولی بیٹنگ کرتا ہے تو کڑوڑوں لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں اس کو کہ یہ کیسی بیٹنگ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نام نیاد ملے باز بیٹنگ کرتا ہے تو وہ تعداد لاکھوں میں ہو جاتی ہے شرم کا مقام ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کیا ہائیس لیول آف کنسنٹریشن میں سلام پیش کرتا ہوں ویرات کولی کی کنسنٹریشن کو کہہ رہا ہوں کہ ویرات کولی کے سو کو دیکھنے کے لیے دنیا کی ہر ماہ کا بچہ ہر ماہ کا بچہ تیار بیٹھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اببو کھیل لیں اور اببو کے پر ساری ذمہ داری برباد کر دے گا کنگ کولی ڈبل سنچری کی طرف گامزہ نہ چھپ جاؤ چھپ جاؤ آج سارے وہ لوگ جو کمپیریزن گیم کرتے ہیں جب تک دو سو نہیں کنا دوں گا نیندی آنے والی یہ نہیں کنا دوں گا یہ اسی سیچل میں مار کے جائے گا اسی سیچل میں چھپ جاؤ سارے گھنٹے کے سب کے بجانے کے لیے نکل بڑا آکیلا دیرات کولی جائے ہن دوستو ہماری ایک و نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے احمدابا ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا کے پورو کپتان ویرات کولی نے اپنا شتک پورا کر لیا ہے ٹیسٹ کریئر میں یہ ویرات کولی کا اٹھائیسوہ شتک ہے اسی کے ساتھ انہوں نے قریب تین سال کا لمبا انتظار ختم کیا ہے کولی کے بلے سے آخری ٹیسٹ شتک دوہزار انیس میں نکلا تھا آسٹریلیا کے سامنے جب ٹیم انڈیا کو ان کے کمال کی ضرورت تھی تب کولی نے سنچوری کا سوکھا ختم کیا ہے ویرات کولی نے آخری بار ٹیسٹ میں سنچوری بائیس نومبر دوہزار انیس کو بنائی تھی جب بانگلہ دیش کی خلاف انہوں نے ایک سو چھتیس رنوں کی پاری کھیلی تھی یعنی ویرات کولی کے بلے سے کل بارہ سو پانچ دنوں کے بعد ٹیسٹ سنچوری نکلی ہے ٹی ٹونٹی اور ونڈے کے بعد ویرات کولی نے اب ٹیسٹ میں بھی سنچوری کا سوکھا ختم کر لیا ہے آخری ٹیسٹ شتک سے لے کر اب تک ویرات کولی نے چوبیس ٹیسٹ کھیلے ہیں اس دوران ان کے بلے سے صرف اٹھائیس دشملہ دو کی عصد سے رن آئے ہیں ویرات کولی نے اس دوران اکتالیس پاریوں میں گیارہ سو اٹھائیس رن بنائے جس میں کوئی بھی شتک شامل نہیں تھا اس دوران ان کے بلے سے صرف پانچ ہی عرض شتک نکلے یعنی بیالیسویں پاری میں ویرات کولی کے بلے سے شتک نکلا ہے ویرات کے شاندار شتک پر پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکشن ہے آئیے دیکھتے ہیں میں نے اس کی بہت علیدہ علیدہ انیگز دیکھی ہے جب وہ مطلب ایوینٹ بزرک اور اس نے بولنگ لائن اپس کو تہس نہس کر دیا ہے بڑ بوس یہ جو نوک کھیلی ہے یہ ہائیس لیول آف کنسنٹریشن اور اب اس ٹیسٹ میچ میں صرف ایک بات ہو سکتی ہے بتاؤ کیا درو تو سب کو تین دن سے پتا ہے کہ یہ درو کی طرف جائے گا اب یہ بات ہو سکتی ہے کہ تھکا تھکا کے مار دیا ہے بول سپن بھی ہو رہا ہے تھوڑا سلو سپن ہو رہا ہے ویسا نہیں ہو رہا پہ لیکن اگر آسٹریلیا کو آپ نے پاچاس آور کل دے دی ہے سوہ سو دیڑ سو کی لیڈ لے کے تو کیا پتا وہ تاش کے پتوں کی طرح ڈہ جائیں یہ ٹیم تو بھائی ایک ایک گھنڈے میں بھی آؤٹ ہوئی بھی ہے اسی سیریز میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں برباد کر دے گا ڈبل سینچری کی طرف گامزہ چھپ جاؤ چھپ جاؤ آج سارے وہ لوگ جو کمپیریزن گیم کرتے ہو دیکھو یار اببو ہے تین سال بعد ماری یہ تکلیف تو ہوگی میری تو آواز ساتھ نہیں دے رہی مگر ویرات نے بتا دیا کہ گھر کی ذمہ داری ہمیشہ گھر کے بڑے کے اوپر ہوتی ہے اور جو بڑا ہوتا ہے وہ ہی بڑا گیم کلتا ہے بڑے گیم کا راز سے ویرات کے پاس ہے تھا ویرات نے ایک ایسے وقت میں جب اس پر سب سے زیادہ تنقید اس کے گھر سے کی جا رہی تھی نہیں نہیں وہ تو ابھی چھوڑ دیں وہ تو صبح میں نے کر کے دی دیا ان لوگ کو چل رہا ہے ٹوٹر کے اوپر لانت پھیڑ دی میں تو صبح سے اٹھا ہوں بجانے کے لیے صرف اور بجانہ مستقل مواقع سے کل ہمارے ٹائٹل پہ تھا کہ پچھتر وہ بڑا ٹل آ جائے گا کل میں ٹی وی کے سو اس کو کیسے بتا چلیں پھر بٹھا لیا میں نے اور آپ کو بتا دیا اس نے کیا کا بھارا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویرات کولی کے سو کو دیکھنے کے لیے دنیا کی ہر ماہ کا بچہ ہر ماہ کا بچہ تیار بیٹھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اببو گھیل لیں اور اببو کے پر ساری ذمہ داری ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دو لوگ ایسے ہیں ٹیم انڈیا کے اندر جو جو انڈیا کو میشہ پار لگاتے ایک اوپر سے آتے ہیں روح شرما جن کے بلے سے رن نکل جائے تو اپوزیشن پریشان ہو جاتی ہے کہ اب یہ برابر کیسے کرنا ہے دوسرے ہیں ویرات کولی کہ وہ اتنے رنز مار دیتے ہیں نیچے سے آگر پھر اس کے بعد مطلب ہولی بھی کیا ہوگی ہے جو گولی کی طرح وہ دھائی کڑوڑ کی اور شار میں بھور چھپتی جب ویرات کولی سو کے قریب تے دھائی کڑوڑ کی تو اب آپ اندازہ لگا لیتے کہ آسٹیلیا کے ساتھ جو ہولی کے لیے ہے ویرات کولی نے اس کا اندازہ لگا لیے کہ یہ پچھتر یہ وہ یہ صرف نمبر ہے نمبر تو کروس انہوں نے ٹرپل ویگر سے اوپر جانا ہے ویرات کولی نے آپ کو بتا دو اور اور اب یہ سارے کم بہت جلدی ہوں گے اتنی آن انفانان ہوں گا کہ آپ حیران نہ جائیں گے کس انداز سے اور ان لوگوں کو بتا دوں جن سے زندگی میں کبھی چھکا نہیں لگتا تھا حد ساتھی ایک دو تین لگ گئے ہو تو لگ گئے کہ بھائی نہ اس میں چار چھوٹیں نہ اس میں کچھ ہوا ہے اور میں مبارک بات کے ساتھ ساتھ سلام پیش کروں گا اب تک نتین مینند صاحب کو کہ ان کی انگلی آج اندر ہی رہی کیونکہ کل میں کہہ کے گیا تھا کہ میں اس کی فلم منا دوں گا اس بار نہیں چھوڑوں گا انگلی بھول گئے ہیں وہ اب انگلی تو ان کی بیکار ہو گئی ہے کیونکہ انگلی لے چکے ہیں وہ اب ان کو ضرورت نہیں پڑے گی انگلی اٹھا لیں اور ایجنڈا کیریٹرز برباد ہو گئے فیوائی ایجنڈا کیریٹرز کا ایجنڈا کل ہو گیا اب یہ کیا بیچیں گے یہ تو پہلے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر کر رہے تھے ویرات کولی کو اس کے بعد یہ لوگ تیس سے باہر کر رہے تھے اب یہ یہ تمہارا باپ ہے اس کو دیکھ کے بچے کرکٹ ٹھیلنا شروع کرتے ہیں ہم تمہاری کیا ہم یہاں بتاتے گوادر کے سائلوں پر بچے کولی بن بن کے اس کا اسٹائل لے لے کے بیٹنگ کرتے ہیں ریت پر بتائیے میں اب اندازہ لگا لیجئے کہ کل سے کل سے کیا مطلب تین سال سے میں تو تین سال سے انتظار نہیں کرتا تھا مجھے پتا ہے کہ کون سے تین سال ہے وہ یہ تین سنچریاں کس نے ماری ہے ان لوگوں کے ڈیڈی نے ماری ہے اب آپ اندازہ لگا لیجئے وہ جو ٹوپ فائیف سنچرینز ہیں اس کے اندر پچھلے تیرہ سال میں کوئی نہیں یعنی کہ سنگاکارا گیا اس کے بعد رنگی پونٹنگ گیا اس کے پاس چیکلیز گیا سچن ٹنڈولکر سے پندرہ بھی سننگ کم میں ویرات کولی نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا بھائی مگر اس ریس میں ٹنڈولکر آج بھی ویرات کولی کے اببو ہیں ہاں 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 آپ کو بتا دوں اب وہ رہی ہے اور وہ رہی ہے کہ جب ٹنڈولکر کو دیکھ کے ویرات نے کرکٹ شروع کی ویرات کہہ چکے ہیں کہ آج دادہ اببو ہیں یعنی کہ اس وقت کرکٹ میں جو دادہ اببو ہیں وہ سچن ٹنڈولکر ہیں اور جو اببو ہیں جن کو کچھ ناجائز بچے مانتے نہیں ہیں ملانا شروع کرتے تھے گھنٹے کو اس کے ساتھ کہ کمپیر کر رہے ہیں اببو سے کوئی کمپیر ہوا ہے نہیں ایسا ہو سکتا ہے اببو سے کوئی کمپیر ہو تو مانو نہ مانو اگر نہیں مانو کہ تو ناجائز کہلاؤں گے مان لو کہ تو جائز کہلاؤں گے اور کچھ نہیں بارن ویرات کولی نے ان تمام لوگوں کے مو پر یہ والے سورن مارے ہیں جن کو انتظار تھا ان کا بھائی مخال میں چوتر بھی مارنے کے بعد کسی کی اتنی امت نہیں ہے آنے والے دنوں میں موڈرن ڈے کرکٹ کے اندر کہ اس قدر اپنے آپ کو فٹ رکھے کیونکہ بھائی ٹیسٹ میں سو مارنے کے لیے فٹنس درکار ہوتی ہے فنگاری درکار نہیں ہوتی میں نے کل ہی کہا تھا کہ یہ جو باریک سی مسکرات ہے نا ویرات کولی کی پچاس کے بعد اس میں وہ راز ہے جو سمجھ جائے گا وہ اندازہ لگا لے کہ آپ کے آنے والے اور یہ اس پر جانتا تھا میں آپ کو بتا دوں کل جو وہ فنگاریاں کر رہا تھا نا ویرات کے ڈی آرے سیلنے پہلے سکیری سے لڑا بولا 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 بہت درہا بہت درہا بہت درہا بہت میں مقتل ہے اسے پتہ ہے کہ پچھوے دن کی پچھ پہ ہم تو پہلے بی پچھو پچھو تیس 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 عور میں پیک ہو گئے اسے ڈرہے کے یہ سو سو دیڑھ سو بنا کے اوپر ہمیں کل کھلائیں گے تو ہمارے جنازے اٹھ سکتے ہیں اور اسے لیے کی جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ بیٹنگ کرو پیرر آئیز ہے اور اس کو بھی اتنے رنس خواجہ چلا گیا نا خواجہ تو گرین کے علاوہ ان میں سے کسی ناکارہ نے اس ٹیس میں بھی کچھ نہیں کیا ہے خواجہ سیکنڈ ایننگ میں نہیں کر پایا ہے یہ سیکنڈ ایننگ میں ہوتا ہے گیرنٹی کر رہا ہوں کہ نہیں کر پایا اور یہ اگر کرنے کی کوشش بھی کر رہے کرے گا تو اکیلہ کھڑا رہ جائے گا باقی یہ سیکنڈ ایننگ میں نہیں چلتا یہ پہلی ایننگ میں رن لگا دیتا پیچھے تیس میں بھی دیکھا ہے گیرنٹی کریئر میں یہ ویرات کوہلی کا اٹھائیس واہ شرطک ہے اسی کے ساتھ انہوں نے قریب تین سال کا لمبا انتظار ختم کیا ہے کوہلی کے بلے سے آخری ٹیس شرطک دوہزار انیس میں نکلا تھا آسٹریلیا کے سامنے جب ٹیم انڈیا کو ان کے کمال کی ضرورت تھی تب کوہلی نے سینچوری کا سوکھا ختم کیا ہے ویرات کوہلی نے آخری بار ٹیسٹ میں سینچوری بائیس نومبر دوہزار انیس کو بنائی تھی جب بانگلہ دیش کی خلاف انہوں نے ایک سو چھتیس رنوں کی پاری کھیلی تھی یعنی ویرات کوہلی کے بلے سے کل بارہ سو پانچ دنوں کے بعد ٹیسٹ سینچوری نکلی ہے ٹی ٹونٹی اور ونڈے کے بعد ویرات کوہلی نے اب ٹیسٹ میں بھی سینچوری کا سوکھا ختم کر لیا ہے آخری ٹیسٹ شتک سے لے کر اب تک ویرات کوہلی نے چوبیس ٹیسٹ کھیلے ہیں اس دوران ان کے بلے سے صرف اٹھائیس دشملہ دو کی عصد سے رن آئے ہیں ویرات کوہلی نے اس دوران اکتالیس پاریوں میں گیارہ سو اٹھائیس رن بنائے جس میں کوئی بھی شتک شامل نہیں تھا اس دوران ان کے بلے سے صرف پانچ ہی ارد شتک نکلے یعنی بیالیسویں پاری میں ویرات کوہلی کے بلے سے شتک نکلا ہے تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریاکشن ویرات کوہلی کے اٹھائیسویں ٹیسٹ شتک پر آپ کی رائے میں اب یہ ٹیسٹ میچ کس طرف جا رہا ہے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند